اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی کچن شاداب ایور گرین آج میرے کچن میں میرے سٹائل کی میں ایک یونک سبزی بنا رہی ہوں آلو زیم میتھی خیما اینٹ ٹماٹر آئیے اس کا پرپریشن شروع کرتے ہیں ہم سبزی کے انگریڈنٹ بتاتے ہیں آپ کو ہم نے ایک باؤل آلو لیا ہے اس کو ایسے کٹ کر لیا ہے اس کو پانی میں بھگا کے رکھا ہے ایک باؤل میتھی لیا ہے اس کو بھی دھو لیا ہے اس میں دو ہری مرچی ہم نے کٹ لیا ہے موٹی والی اور ایک باؤل سیم لیا ہے اس کو بھی کٹ کے دھوکے رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا ادھرک لیسن لیا ہے اور دو ٹماٹر لیا ہے اور خیما لیا ہے ہم نے اس خیمے کو بھون کے رکھ لیا ہے اس میں پیاز ڈال کے پہلے اس کو تھوڑا سا تیل ڈال کے بھون لیا اس میں ادرا کلیس ہے نممہ کھلدی مرچی اور تھوڑی سی پیاز ڈال کے رکھ لی تو یہ ہمیں سبزی میں بنانے میں ایزی رہے گا آئیے پیپریشن شروع کرتے ہم نے تیل گرم کرنے کے لیے چڑھا دیا تھا یہ تیل گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاز اور تین سوکھی لال مرچی اس کو کٹ کر کے ڈال دیں اس کو تھوڑا ٹرانک سرین کلر آتے تک سرائے کریں گے پیاز تھوڑی سی ٹھنک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ادر لیسن ملائیں گے اس کو بھی ایک منٹ فرائی کریں گے یہ فرائی ہو رہی ہے زیادہ کس میں ہم ہلپی اور نمک بھی ملائیں اب اس میں ہم میتھی کی بھاڑی ایک کر دیں گے اب اس میں ہم میتھی کی بھاڑی ایک کر دیں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے میتھی ڈال کے ایک منٹ ہو گیا اب ہمارے آئیل میں میتھی کا فریور آ گیا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور ان کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے دو منٹ ہم نے آلو فرائی کر دیا ہے اب اس میں ہم سیم ایڈ کریں گے اس کو بھی مکس کر کے اچھے سا بھونیں گے اس کو بھی کور کر کے دو منٹ پکنے دیتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا یہ ہمارا دینہ وارٹر کی یہ دیکھیں سیم بھی گل گئی ہے یہ دیکھیں دو تکڑے ہو رہی ہے آلو بھی گل گئے ہیں اچھی طرح گل گئے ہیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ایسی بہت تیسٹی لگتا ہے اب اس میں ہم خیمہ شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم دو منٹ بھونیں گے اچھے لئے یہ ہمارا پکا ہوئی ہے یہ ایزی کوکنگ رہتی ہے آپ ایسے پکا کے پہلے رکھ لو تو ایسی بن جاتا ہے کوکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم اچھے سے دو منٹ اور فرائی کریں گے کور کر کے کھیمہ بھون گیا ہے ہم نے دو منٹ اس کو بھونا اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے ہم نے اس میں تھوڑی سی لال مکسی پوٹر بھی ڈالا ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی کم لگ رہے تھے اب اپنے پیس کے پوٹنگ ڈالیں اس کو مکس کریں گے اب یہ ٹماٹر کی بھی اچھے سے بھونائی ہوئی گی اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اس کو بھی ہم ابھی دھاک کے پکائیں گے دیکھئے یہ ہمارے ٹماٹر بھی اچھے سے بھون گئے ہیں اور آئل ریلیس ہو رہا ہے اس میں اس میں بالکل ہم نے وارٹر نہیں ڈالا ہے اس کے جو نیچرل اس کا جو وارٹر تھا اس میں آلو، میتھی، ٹماٹر، سیم اپنے ہی اس کا پانی چھوٹا اس میں ہم نے سٹیم میں گلائے ہیں اس میں بہت اچھے ایرو میں سب کے آتے ہیں ویجیٹیبلز کے بلس خیمے کے بہت ٹیسٹی رہتا ہے بس یہ تیار ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ٹماٹر بن کے تیار ہے اور یہ بھونیوی بہت لذیذ رہتی ہے آپ اس کو جرنی میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو بچوں کو بھی ٹیفن میں دے سکتے ہیں آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں آپ ڈال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت لذیذ رہتی ہے اور آپ بھی بنائیے ٹرائے کریے اور آپ کو اچھا لگے تو آپ کے ویوز کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور لائک اور سبسکرائب کریے آپ کے فیملی اور فرنڈز نے میرے ویڈیو شیئر کریے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن جل سے جل آپ تک پہنچے تھینک یو بائی